ہمیں جو ہے ایک سال مال پر گزرنا چاہیے ایک سوال یہ کہ ایک سال جو ہے مال پر گزرنا چاہیے اب اصل یہی کہ ایک سال گزرنا چاہیے اور اس میں حساب کس بات کا ہوگا کس سال کا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سال دو طرح کا ہے ایک جو ہے قمری سال ہے ایک میلادی سال ہے ہمارے ہاں میلادی سال ہے لیکن حساب کس حساب سے ہوگا شریعت میں تمام چیزوں کا حساب و کتاب قمری یا ہجری حساب سے ہوتا ہے تو ہم جو سال شمار کریں گے سال کا حساب کریں گے ہم جو ہے وہ ہجری سال کے اعتبار سے کریں گے لیکن اگر فرض کیا جائے سوال یہ پیدا فرض کیا جائے کہ ہمیں ہجری سال سے حساب کرنا ہمارے لئے مشکل ہو کوئی کمپنی ہو کوئی ادارہ ہو کوئی بھی ایسی جگہ کوئی ایسا فرم ہو جو قمری اعتبار سے نہ چلتا ہو بلکہ وہ میلادی اس کا حساب و کتاب اس کا جو ہے آڈٹ جو ہے وہ اس وی سال کے اعتبار سے میلادی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ان کو اگر حساب کرنے میں آسان مشکل ہوتی ہے تو ایک راستہ لوگوں نے نکالا حساب کا مسئلہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کسی مال پر ڈھائی پرسنٹ زکاة واجب ہوتی ہے تو اگر آپ شمسی سال کے اعتبار کریں گے عیسیوی سال کے اعتبار کریں گے آپ کا پرسنچج تھوڑا سا بڑھ جائے گا آپ کو 2.577 نکالنا ہوگا 2.577 2.577 آپ کو نکالنا ہوگا اگر آپ اس کا شمسی سال کا اعتبار کرتے ہیں تھوڑے ایام بڑھ جائیں گے تو ان ایام کے اعتبار سے اتنی آپ کو بھرپائی پرسنٹج میں کرنا ہوگا تو آپ جو ہے عیسیوی سال کا اعتبار کر کے زکاة نکال سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا پرسنٹج میں زیادہ زکاة نکالنی ہوگی سا با سا پیشتر ہے سا مجھے گے ٹھکا مجھے گے پیشتر ہے ٹھکا ٹھڑے